بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بس کے بارے میں بس ویڈ کے بارے میں اور بس سپیڈ کے بارے میں تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایک کمپیوٹر بس مختلف وائرز کے مجموعے پر مشتمل ہوتی ہے کمپیوٹر میں ڈیٹا کو ایک ڈیوائز سے دوسری ڈیوائز تک لے جانے کے لیے بسز کا استعمال کیا جاتا ہے جس طرح کسی ہائیوے پر گاڑیوں کے سفر کرنے کے لیے مختلف لینز ہوتی ہیں بلکل اسی طرح ایک بس میں موجود ہر لائن یا وائر ایک الگ لین کا کام کرتی ہے اور ایک وقت میں ایک بٹ منتقل کر سکتی ہے سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر میں بس ڈیٹا کی منتقلی کے لیے ایک الیکٹرونک رستہ یا چینل ہے جس پر ڈیٹا ٹریول کرتا ہے جس طرح ہائیوے پر وہیکلز ٹریول کرتی ہیں بلکل اسی طرح بٹس بس میں ٹریول کرتی ہیں بس کے ذریعے بٹس کی بہت بڑی تعداد الیکٹرک سگنلز کی شکل میں کمپیوٹر سسٹم کے ایک کمپوننٹ سے دوسرے کمپوننٹ میں منتقل ہوتی ہے مثال کے طور پر میمری سے پروسیسر کو پروسیسر سے میمری کو یا میمری سے آؤٹپٹ ڈیوائیسز کو بس سی پیو میمری اور انپٹ آؤٹپٹ کے آلات کے درمیان ڈیٹا منتقل کرنے کا پاتھ فرام کرتی ہے اور آئیے بات کرتے ہیں بس ویٹھ یا بس سائز کی بس کا سائز جسے بس کی ویٹھ یا بس کی چڑھائی بھی کہا جاتا ہے اس بات کا تائیون کرتی ہے کہ کمپیوٹر ایک وقت میں کتنے بٹس منتقل کر سکتا ہے بلکل اسی طرح جیسے ایک وائیڈر ہائیوے ایک ہی وقت میں زیادہ کاروں کو سفر کی سہولت دیتی ہے ایک وائیڈر بس ایک وقت میں زیادہ ڈیٹا منتقل کرنے کی سہولت فراہم کرتی ہے ایک 16 بٹ بس ایک وقت میں 16 بٹس یا 2 بائٹس لے جا سکتی ہے جبکہ ایک 32 بٹ بس ایک وقت میں 32 بٹس یا 4 بائٹس لے جا سکتی ہے 64 لائنز والی بس ایک بار میں 64 بٹس یا 8 بائٹس لے جا سکتی ہے زیادہ تر پرسنل کمپیوٹرز آج کل 64 بٹس کا استعمال کرتے ہیں زیادہ چڑھائی والی بس کا مطلب یہ ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ ڈیٹا لے جا سکتی ہے اس سے کمپیوٹر کی پرفارمنس امپروو ہوتی ہے آئیے بات کرتے ہیں بس سپیڈ کی بس کی سپیڈ کو کیسے میر کیا جاتا ہے جس رفتار سے ڈیٹا کمپیوٹر کے ایک کمپونٹ سے دوسرے کمپونٹ میں منتقل ہوتا ہے مثال کے طور پر میموری سے پروسیسر کو اسے بس سپیڈ کہا جاتا ہے یہ کمپیوٹر کی مجموعی کارکردگی پر اثر انداز ہوتی ہے بس کلوک کی رفتار میگا ہرٹس یا ملین آف کلوک سائیکلز پر سیکنڈ میں ماپی جاتی ہے پروسیسر کی طرح بس کلوک کی رفتار ہرٹس میں ماپی جاتی ہے ہرٹس دس لاکھ ٹکس فری سیکنڈ کے برابر ہے کمپیوٹر بس کلوک کی رفتار جتنی زیادہ ہوگی ڈیٹا کی اتنے ہی زیادہ تیزی سے ٹرانسمیشن ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر بس کلوک کی تیز رفتار کی وجہ سے کمپیوٹر پر چلنے والی اپلیکیشن اور ڈیٹا تک رسائی کی رفتار بہت تیز ہوگی آج کل بس کلوک کی سپیڈ سیکسٹین ہرنڈ میگا ہرٹس یا اس سے زیادہ ہے